برے سغیر پاک اور ان کی یعنی سلسلہ چشت کے آسمان کے انتہائی حسین اور خوبصورت سے اور روشن سے ستارے کا تذکرہ پاک ہے جن کے غلاموں کے ریجسر میں انشاءاللہ ہم سب مل کر آپ بھی اور ہم بھی انشاءاللہ مل کر اپنا نام شامل کروائیں گے باتی ناظرین کے اٹھارویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کا ہزار سالہ دور حکومت ختم ہونے کو تھا ظاہر ہے یہ تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں آخری مسلم حکومت یعنی مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسے لے رہی تھی اور اس کی حدود صرف دہلی تک محدود ہو چکی تھی مرٹھوں جاتوں اور سکھوں نے افرہ تفری مچا رکھی تھی حکومت کابل کی شوقت روبہ زوال تھی اس سے فائدہ اٹھا کر ناظرین سکھوں نے پنجاب پر اپنا قبضہ جمانہ شروع کر دیا تھا انگریز کی نظر تخت دہلی پر لگی ہوئی تھی پورا خطہ شدید افرہ تفری کی صورتحال سے گزر رہا تھا یعنی ایک عجیب ٹابلنس کی صورتحال تھی ناظرین ایسی صورتحال میں برے صغیر کی انتہائی ممتاز و بلند پایا ہستی آفتاب ولایت غوث زمہ پیر پتھان آسمان چشت کے انتہائی چمکتے ستارے سلسلہ چشتیاں نظامیاں کے چراغ حضرت خاجہ محمد سلیمان توصفی رحمت اللہ علیہ کی آواز بلند ہوتی ہے اب یہاں پہ ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاؤں اس بات سے پہلے کہ آواز کیا بلند ہوئی یہ اللہ کا نظام ہے جب بھی تاریخی بڑھنے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اجالے کو نمودار کر دیا کرتا ہے تو یہ اجالہ دراصل حضرت سلیمان توصفی رحمت اللہ علیہ کی صورت نمودار ہوا آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے آسن آمال حقوق العباد اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر سی جمیلہ کا مرکز و محور درستی آمال، اصلاح احوال اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حکومت و سلطنت چھین لی جاتی ہے تو قوموں کے اخلاق و آداد سیرت و کردار کے بگار کا آغاز ہو جایا کرتا ہے اور ذہنی اور فکری انتشار جثمانی انتشار سے زیادہ محلق ہوا کرتا ہے لہذا حضرت خاجہ شاہ سلیمان محمد تونسوی رحمت اللہ علیہ اس دور میں ایک عظیم روحانی اور تعلیمی ریفارمر بن کر ابرے غوث زمان حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پتھان آف تونسا شریف مادر زاد ولی تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا اپنی کرامات کو پردے میں رکھنے والے حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ اپنی حیات مبارکہ میں سب سے بڑا خیال اس عمر کا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا قدم کبھی شریعت محمدی سے ہٹنے نہ پائے ذکر فکر حضر صحت علالت ہر حال میں احکام شریعت کی پابندی آپ رحمت اللہ علیہ کا نزب لین تھی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدروی ہے آج بنیادی طور پر ناظرین انہی کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے غلاموں کے رجسر میں انشاءاللہ ہمارا نام شامل ہو